موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں خابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ کیفے تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے لنباک آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبردست بہت کمال کی رسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے جس کا نام ہے مینگو آس کریم مینگو آس کریم بنانا جتنا کھانا آسان ہے اتنا ہی بنانا آسان ہے تو ویورز مینگو آس کریم بنانے کے لیے ہمیں جس تھری انگریڈینٹس چاہیے وہ تھری انگریڈینٹس کون سے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تھری انگریڈینٹس کون سے ہیں اور اسے ہم نے کیسے کیسے آٹ کرنا ہے تو ویورز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ میری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں جی تو ویورز آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز مینگو آس کریم بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس چاہیے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ذرا غور سے ویڈیو کو بات کیجئے گا ہمیں سب سے پہلے چاہیے مینگو مینگو ہم نے لینے ہے ایک کلو یعنی چار سے پانچ ادد اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کنڈینس ملک کنڈینس ملک میں چاہیے ایک کپ اور ہمیں چاہیے اس کے ساتھ دہی دہی جو ہے وہ بھی ہم نے ایک کپ لینا ہے جی تو ویورز سب سے پہلے ہم نے مینگو کو ان کا چھلکہ اتار لینا ہے اور چھلکہ اتارنے کے بعد یعنی ہم نے پیسیز میں کٹ لینا ہے آپ نے بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے ایسے مینگو پکڑنا ہے آپ نے یہ دیکھیں ایسے ہم نے مینگو کا جو چھلکہ ہے ہم نے اتار لینا ہے اور چھلکہ اتارنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں ہم نے مینگو کا جو چھلکہ ہے اتار لیا ہے اب ہم نے پیسیز میں کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ذرا ویڈیو کو غور سے ایسے آپ نے مینگو پکڑنا ہے اور مینگو پکڑنے کے بعد ایسے آپ نے درمیان سے ایسے ایسے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کے بعد پھر ایسے ایسے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور کٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے ایسے ایسے کٹ لینا ہے ڈیسے کٹ کر لینا ہے پھر ایسے کر لینا ہے پھر ایسے کر لینا ہے ڈیسے کر لینا ہے پھر ایسے کر لینا ہے پھر ایسے کر لینا ہے دوستو ایسے ہم نے مینگو کو پیسز میں کٹ لینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم نے کٹ ہیں آپ نے بھی سیم ایسے کرنا ہے پیسز میں کٹنے کے بعد ہمیں چاہیے ایک پلاسٹک بیگ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پلاسٹک بیگ ہے آپ نے بھی اس طرح کا ایک پلاسٹک بیگ رینج کرنا ہے اور یہ جو مینگو ہے یہ ہم نے پلاسٹک بیگ میں ڈال دینا ہے ایسے پٹڑنا ہے یہ دیکھیں ایسے اوپر سے بند کر دینا ہے اور بند کرنے کے بعد یہ دیکھیں اسے بلکل ایکول کر لینا ہے اور ایکول کرنے کے بعد اب ہم انہیں یہ دیکھیں ایسے ایسے بنا کے سے اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے فریز کریں گے جی تو دوستو دو گھنٹے فریز کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھو ہم نے جو مینگو فریز کی ہوئے تھے یہ ہم نے نکال لی ہیں یہ ہم نے فریز اس لیے کیے تھے تاکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں اس لیے ہم نے انہیں دو گھنٹے کے لیے فریز کیا ہے یہ دیکھیں مطلب یہ نظر بھی آتے ہیں کہ یہ ہارڈ ہو گیا ہے جی تو دوستو اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کنڈینس ملک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنڈینس ملک ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اور یہ ہے ہمارے پاس دہی دہی جو ہے اسے ہم نے ایک کپ لیا تھا اور اسے ہم نے ایسے چھانی میں رکھا تھا تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ نکل جائے اور جو کریمی سے ہے وہ بچ جائے یہ دیکھیں یہ کریمی سے ہے اوپس نظر آ رہا ہے اور یہ اس کا پانی جو ہے وہ نیچے نکل گیا اب ہم اسے گرانڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے ہم نے اسے کون کون سی چیزی کیسے کیسے آڈ کر کے گرانڈ کرنا ہے جی تو دوستو یہ جو کنڈینس ملک ہے یہ بزار سے بھی مل جاتا ہے اور آپ اسے گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں گھر میں تیار کرنا بہت آسان ہے آپ نے دو کپ جو ہے وہ دودھ لے لینا ہے دو کپ ملک میں آپ نے ایک کپ شوگر کا ایڈ کرنا ہے اب شوگر کا ایڈ کرنے کے بعد اسے فلیم پہ رکھنا ہے چولہان کرنا ہے اور تیس منٹ تک مسلسل اسے پکانا ہے جب تیس منٹ تک مسلسل اسے پکائیں گے تو یہ اس طرح کا گاڑا بن جائے گا ایسے جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو اسے ہم کہیں گے کنڈینس ملک یہ بہت آسان ہے جی تو اب ہم اپنی آس کریم کے طرف چلتے ہیں اور آس کریم بناتے ہیں یہ ہمارے پاس بلینڈر ہے ایسے ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا کنڈینس ملک جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس ہے آدھا کپ یہ ہم آدھا کپ اس میں آدھ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے بلینڈر جڑی میں آدھ کر دینا جی تو دوستو یہ دیکھو یہ دہی ہے کریمی سا ہے اسے بھی ہم آدھ کر دیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زبردست کتنا کریمی سا لگ رہے ہیں ایسے ہم نے اسے بھی آدھ کر دینا ہے جی تو دوستو اب ہم آدھ کرتے ہیں مینگو مینگو ہم نے ہاف آدھ کرنے ہیں سارے آرنی کرنے تاکہ یہ زیادہ کراؤڈی نہ ہو جائی اس لئے ہم اس میں ہاف آدھ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے گرانڈر پر رکھتے ہیں اور اچھی طرح بلینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ہاف مینگو جو کی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں جو باقی مینگو ہیں وہ بھی ایڈ کرتے ہیں اور اسے ایک بار پھر بلینڈ کرتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھو تو ویڈیو کو ذرا غور سے واج کیا کرو تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آئے اور ویڈیو کو پوری واج کیا کرو جی تو دوستو یہ دیکھو یہ دیکھیں اس کے کنسسٹینسی کتنی زبردست ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہم نے اسے اتنا گاڑا کرنا یہ اب ہم اسے آئس کریم بوکس میں نکال لیتے ہیں ایسے آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو آئس کریم بوکس ہے وہ میٹل والا ہو اگر وہ نہ ہو تو آپ تو آپ پلاسٹک بوکس میں بھی نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کی تھکنس جو ہے کتنی کمال ہے اور اس کی کنسسٹینسی بہت زبردست ہے اب ہم اسے اکول کرتے ہیں اور فریج میں رکھ دیتے ہیں جی تو ویور یہ دیکھیں ہمارے جو آئس کریم ہے ہم نے اسے 28 سے 3 گھٹے فریج میں رکھا ہے یہ ہماری آئس کریم مینگو آئس کریم اچھی طرح جام گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی جو بھی میرے بھائی میری بہنیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری گیر ایس پی کیسی لگی اللہ آپ کا اور ہم سب کا ہمیں اناثر ہو تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ مجھے ویڈیو مجھے ویڈیو شکریہ گیر ایس پیش اناثر ہو گویر ایس پیش ایس پیش مجھے ویڈیو